پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جمہور مفسرین اہل سنو والجماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نسخ نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقعہ بھی ہوا ہے واقعہ بھی ہوا ہے یہ نسخ اور یہ نسخ آیات ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا منشاہ مرضی ہے اور دوسرا مذہب یہ اور وہ موتزلہ کا مذہب ہے وہ فرماتے کہ نسخ آیات جو ہے وہ ممکن تو ہے لیکن واقعہ نہیں ہوا کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ اگر اس کو واقعہ مان لیتے ہیں تو اللہ کی طرف جہالت کی نسبت ہوتی ہے کہ یار اللہ کو پتا نہیں تھا کہ جو اللہ نے پہلے یہ کہہ دیا اب یہ کہہ دیا تو اس ڈر سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ممکن ہے نسخ ہو سکتا ہے لیکن یہاں واقعہ کوئی نہیں ہوا اور چنانچہ اب وہ مسلم اسفہانی رحمت اللہ نے بڑے عالم گزرے ہیں ان کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی جاتی ہے کہ ان کا بھی مذہب یہ تھا کہ ممکن تو ہے نسخ آیات اور احکام کا لیکن واقعہ نہیں ہوا اور اس کو اس کو بطور دلیل کے مثال دیتے ہیں جیسے کہ اگر زمین و آسمان کے اندر دو خدا ہوتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا تو فرمایا کہ دیکھو یہ امکان کو بیان کیا جا رہا ہے واقعہ نہیں ہے ممکن ہے ایسا اگر ہوتا تو یہ ہو جاتا لیکن ہوا تو نہیں ہوا تو نہیں اس لئے فرمایا بلکل اسی طریقے سے ممکن ہے کہ منسوخ کیا جا سکتا ہے ایک آیت کو ایک حکم کو اللہ کر سکتے ہیں اللہ اس پر قادرین ہے لیکن اللہ نے کیا نہیں ہے انہوں نے یہ کہا لیکن صحیح مذہب حق مذہب یہ ہے کہ باقیدہ نسخ ہوا منسوخ ہوا اور تقریب متقدمین متقدمین نے تقریبا جو ہے فرمایا کہ پانچ سو آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر نسخ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے نسخ کا معنی بھی آپ کو بتاؤں گا یہ نسخ کیسے کو کہتے ہیں وہ نسخ کا ایک عمومی معنی لے کر انہوں نے بہت سی آیات کے بارے میں یہ تفصیل بیان کر دی کہ پانچ سو آیت قرآن کی ایسے جس کے اندر نسخ ہوا ہے تو گواہ کہ اب اصل مذہب یہی ہے کہ صرف پانچ آیتیں ہیں جس میں تبدیل حکم ہوا ہے باقی آیات کے اندر نہیں ہوا اور یہ ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے اعتراض جو ہوا اس کا منشاہ ایک کیونکہ نسخ کے جو دو معنی ہے نسخ کا ایک معنی تو نقل کرنا کافی کرنا نقل اور کافی کو بھی نسخ کہتے ہیں اور دوسرا نسخ کا مطلب تبدیل حکم حکم بدل گیا ایک حکم ختم کر کے اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم اس کی جگہ نازل کر دیا گیا یہ نسخ کا دوسرا معنی اب یہ جو نسخ ہوتا ہے اس کی تین وجہ ہوتی ہیں تین وجہ میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے وہ نسخ کیا جاتا ہے پہلی وجہ یہ کہ انسان نے ایک حکم دے دیا ایک حکم صادر کر دیا اب زیادہ ہے کہ انسان تو لا علم ہے اس کو بعد میں اپنی لا علمی کا غلط فہمی کا پتہ چلا اوہو یار یہ تو غلط حکم دے دیا یہ تو صحیح نہیں ہوا اب اس حکم کو بدل دیا ایک غلط فہمی کی وجہ سے ناقش علم کی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے آدمی ایک حکم صادر کر دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے نہیں 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 اوہو مجھے بعد پتہ چلا یہ تو غلط ہوا اس کو ہٹا دو اب یہ کرو ایک تو غلط فہمی کی وجہ سے جو انسان حکم کو بدل دیا نسخ ہوتا ہے دوسرا نسخ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ موجودہ حالات کا تقاضی تو یہ تھا کہ یہ حکم دیا جائے جہاں جب موجودہ حالات کو انسان ستی نظر سے دیکھ حکم دے دیتا ہے کہ یار یہ کرو لیکن تھوڑے وقت کے بعد وہ حالات بدل جاتے ہیں حالات اس کے خلاف ظاہر ہو جاتے ہیں کہتا اوہو میں نے تو سمجھا حالات یہ رہیں گے یہ تو حالات بدل گئے تو جلدی سے کہتا ہے نہیں یار اس کو چھوڑ دو اب وہ کرو تو دوسرا جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے لیکن آگے حالات بدل جاتے تو حکم بدلنا پڑ جاتا ہے دو اور تیسرا تیسرا جو ہے نسخ ہوتا ہے تیسرا نسخ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اس وقت اس کو پتا ہے کہ یہ اتنے دن تک یہ حکم مجھے رکھنا ہے اس کے بعد پھر یہ حکم بدل جائے گا پھر حالات بدل گئے تو یہ حکم بدل جائے گا تو گویا ہے کہ اس کو پورا پتا ہوتا ہے کہ یہ پورے عرصے کے اندر آکام کیا چاہتا ہے مسئل کی مثال یوں سر ایک حقیم و طبیعہ بھائی لیلو بھائی اب اس کو پتا ہے تین دن کی اس نے دوائی دے دی اور تین دن کی دوائی دینے کے بعد اس کو پتا ہے کہ تین دن کے بعد اب اس کی کیفیت یہ ہوگی تین دن بعد میں ایک اور دوائی دوں گا تین دن بعد آتا ہے اس کو دوائی بدل دیتا ہے وہ کہے گا آپ نے پہلے دوائی دی تھی وہ کیوں روک دیا آپ نے کہتا نہیں مجھے پتا تھا تین دن کے بعد اب یہ ہو جائے گی کیفیت آپ کو کہا کہ اس حال کیا میں نے جلاب دیا ہے اب دوائی یہ کھئیے اب وہ دوائی دی اس کو پتا کہ اتنے عرصے کے دوائی کھائی سات دن سات دن دوائی کھا کی اس کی کیفے دی ہو جائے گی اس کے بعد پھر فلان دوائی دوں گا اب سات دن بعد آیا اور انہوں نے کہا جی دوائی اسے یہ روک دے اب یہ لیں تو مریض کو چونکہ پتا نہیں ہے پورے پروسس کا مریض کہتے ہیں یا رجیب آدمی پہلے آپ نے وہ دوائی دی پھر وہ بند کرا کے یہ دے دی یہ بند کرا دی یہ دے دی تو وہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے یہ اتراز کر رہا ہے ونہا ماہر طبیب جانتا ہے کہ پروسس کیا ہے اتنا عرصہ یہ کام کرے گا اتنے عرصے وہ کام کرے گا پورے کام کی تفصیل مریض کو نہیں بتاتا چاہے تو بتا بھی سکتا ہے کہ دیکھو تین دن آپ نے یہ دوائی کھانی ہے اس کے بعد بھی یہ دوائی روک دیں گے پھر تین دن کے بعد یہ دوائی کھانی ہے وہ روک دیں گے پھر تین دن تو وہ طبیب سوچتا ہے یار اتنا لمبا ایجنڈا اس کا بیان کر کے مریض کو پریشان کیوں کروں لہٰذا اس کو دوائی دے دی آپ شروع کرو جیسے آج آفیسز میں بھی ہوتا ہے ایک ملازم آیا بوس نے کہا اچھا ایسا کریں آپ یہ ڈیٹا جمع کریں آپ وہ ڈیٹا جمع کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ ڈیٹا جمع ہو جائے گا تو اس کا اگلا کام میں یوں دوں گا اب وہ ڈیٹا جی ہو گیا جی کمپلیٹ اچھا اب یہ کرو اچھا اب یہ کرو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ پہلے آپ کہتے ہیں ڈیٹا جمع کرو اب آپ کہہ رہے ہیں یوں کرو کہ نہیں وہ پورے کام کا پروسیس دینے والے کو پتا ہے کہ اتنے عرصے یہ کرے گا پھر یہ کرے گا پھر یہ حالات آئیں گے پھر یہ کرے گا بلکل اسی طریقے سے یہ نسخ کا جو تیسرا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسبے سے یہ تیسرا معنی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے اللہ کو پتا ہے یہ حکم اتنا عرصہ بندوں میں رہے گا اور اتنے عرصے کے اندر یہ حالات پیدا ہوں گے تو اس کے بعد میں اپنے حکم کو بدل کے یہ حکم دے دوں گا تو یہاں وہ نسخ حقیقت میں نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پورا پروسیس ہے اللہ اپنے اپنے وقت کے اندر حکم کو نازل کر رہا ہے یہود و نصارہ نے یہاں پر یہ پہلے والے دو معنی سمجھے پہلے والے دو معنی سمجھ کے اطراز کر دیا کہ یار کیا اللہ میں کو پتا نہیں تھا کیا اللہ میں نے یہ کیا حکم جیاب بدل دیا یا اللہ میں کو غلط فہمی ہو گئی تو انہوں نے پہلے والے دو معنی مراد لیے پہلے والے دو معنی مخلوق اور انسان کی طرف تو منصوب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ لا علم اور ناقص علم ہیں وہ ایسا تو کر سکتا ہے لیکن تیسرا جو معنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نسبت رکھتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم و غیبی و شہادہ ہے اس کو پتا ہے کہ کون سا حکم میں نے اس کے اوپر کتنے دن رکھنا ہے